بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے لگیں گوشت کا چار چار کلو ہم نے گائے کا گوشت لیا ہڈی کے بغیر اور ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کار لیا اس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ ہم نے لیے نمک کے وہ ڈالتے ہیں اور دو چمچ ہم نے لیے ہلڈی کے وہ بھی اس میں ڈال کر دیتے ہیں اور چمچ کے ساتھ اسے اچھے سے کھلا لیتے ہیں اچھے طریقے سے اسے حل کر دیتے ہیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے اپنا خودرتی پانی ہوتا ہے جو گوشت کرنا ہے اور ہلکی آنچ اس میں اس کے نیچے جلا دیتے ہیں اب ہم کرتے ہیں ڈکنوان ڈکنوان پانی اس میں بلکل نہیں آٹ کر دیتے ہیں اب ہم دکھا لیتے ہیں ڈکنوان 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 ہم نے لئے ادھر رکھیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا پانی خوشی کر لیتے ہیں دو سے پین منٹ لگے ہیں ہمارے گوشت کا پانی ختم ہوتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں کوکنگ آئی آپ چاہے تو سسو کا آج بھی لے سکتے ہیں اب ہم پانچ منٹ تاکی سے پھون لیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت تمہارا پھون چکا ہے اب ہم اسے پھلا بند کر دیتے ہیں پرائی کو تار لیتے ہیں اب ہم پرائی پہن لیں گے اس میں ڈالے کے ککنگ آئے گوشت تم پھلا بند کر دیتے ہیں اور گوشت تم پھلا بند کر دیتے ہیں آئل ہاتھ گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے پھلا بند کر دیتے ہیں ہمیں کھڑی پٹھے چاہرے ہیں جب پچھا گیا ہمیں اسے درمان ہے اب درمان و اکڑی قیبتہ ہے دنیا اور تین چمچ ہم نے لیے سانکھ چھوکا مرچ اور تین چمچ ہم نے لیے مرچ 3 چمچ ہم نے کلونجی لیا ہے اور 3 چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور 3 چمچ ہم نے کورڈر مرچ لیا ہے اور 2 چمچ ہم نے ہلدی لیا ہے ایسے ہی سے دال دیتے ہیں یہ سارے مسائلیں اس میں ڈال دیتے ہیں اسے بھی تھوڑا سا بنیں گے اب ہم ڈال دیتے ہیں سرخ میرچ سابق بھی سامنے سبز میرچیں لیا ہے وہ بھی اس میں آڑ کر دیتے ہیں وہ تھوڑا سا اسے پکا لیتے ہیں آدھا کپ ہم نے لیا ہے لیمو گراس وہ بھی اس میں آڑ کر دیتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں ہم سالا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اسے کڑائی میں ڈال دیتے ہیں ہم نے محبائلات سا موفقا بند کر دیتے ہیں پتہ ہم نے مخفوضں ہتا ہے کڑائی Enerconomique اسے ہمیں اڑر کے مکس کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ کپر ہو ROMOT اسے مکس کرmbre ناظرین گوشت کا چار مہار ٹھنڈا ہو چکا آپ اسے مجار میں نکار لیتے ہیں ناظرین ایک بات کا آپ نے کیا رکھنا ہے کہ اسے استعمال کرتے وقت گیلا ہاتھ بھی نہیں لگانا اور گیلا چمچ بھی نہیں اسے دالنا گوشت کو آپ نے فریز کرنا ہے اور اسے تین سے چار مہینے تک آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اتنا یاد رہے کہ آپ نے اس میں گیلا چمچ نہیں لگانا اب اس میں ہم نے ککنگ آل ڈال رہے ہیں آپ سرسوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں تیل اتنا ڈالنا ہے کہ اس کے اوپر آجائے چار کے اوپر ہو جہاں تک آپ نے چار تیل ڈالنا ہے چار میں گوشت کا چار ہمارا تیار ہو چکا ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ